دلی میں چل رہے پندرہ سال پرانے ڈیزل واہنوں کے خلاف قاروائی اب شروع ہو گئی ہے پرانے ڈیزل واہنوں کو ضبط کرنے کے لیے پریوہن ویبھاگ پوری طرح سے تیار ہے اور اس ابھیان میں نگن نگم اور ٹریفک پولیس کی مدد بھی لی جائے گی یہ ابھیان دیوالی تک چلے گا اور آپ کو بتا دیں کہ دلی میں ایسے قریب دو لاکھ واہن ہیں جو ڈیزل کے ہیں اور پندرہ سال سے زیادہ پرانے ہیں اس ابھیان میں کے تحت ایسے واہنوں کو ضبط کر سرکار دوارہ نردھارت کی گئی نیتی کے تحت انہیں سمابت کر دیا جائے گا اور پریوہن ویبھاگ کی ٹیمیں ان پتوں پر بھی جا سکتی ہیں جن پتوں پر یہ کارے پنجکرت تھیں ایسی پرانی گاڑیوں کو سڑکوں پر خڑی کرنے کی عنومتی بھی نہیں دی جائے گی خاص بات یہ ہے کہ دو پہیا تی پہیا سمیت ان واہنوں پر بھی یہ نیم لاکھ ہوگا تو دلی میں پندرہ سال پرانے ڈیزل واہن کو ضبط کرنے کی کاروائی شروع ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں ٹرانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ کے ادھکاری واہنوں کو ضبط کرنے کی کاروائی کریں گے ساتھی اس ڈرائیو کے دوران ضبط کیے گئے واہنوں کو مالک کو ریٹن نہیں کیا جائے گا یہ بھی اس میں ساف ساف ہے اور دلی سکرپنگ آف ویکل روز 2018 کے تحت انہیں سیدھے سکرپ کر دیا جائے گا یہ ساف میسیج دے دیا گیا ہے پولوشن کے خطرناک اس طر پر پہنچنے کے بعد یہ کاروائی کی جا رہی ہے جو اب دلی میں بڑے پیمانے پر شروع ہو گئی ہے اس کے علاوہ سرکار ایسے واہنوں کو ایم ایس ٹی سی لیمیٹیٹ کو سکرپنگ کے لیے سونپے گی اس کے علاوہ پریبان ویبھاگ گھر گھر جا کر پرانی ڈیزل گاڑیوں کو ضبط کرے گا یہ کام گھر گھر جا کر کیا جائے گا اور ایسی گاڑیوں کو پردوشن کے لیے ادھک ذمہ دار مانا جاتا ہے جو کی پندرے سال پرانی تو پندرے سال پرانے ڈیزل گاڑیوں کے لسٹ تیار ہو چکی ہے اور اب اس لسٹ پر ایکشن ہو رہا ہے گاڑیوں کا ریجسٹریشن کے ادھار پر تیار کی گئی ہے یہ لسٹ اور اب اس لسٹ پر ایکشن کی باری ہے پھر سبھیان میں پریبان ویبھاگ ایم سی ڈی اور دلی ٹریفک پولیس کی ٹی میں شامل ہیں اس کے ساتھ ہی پریبان ویبھاگ نے لگ بگ دو لاکھ سے زیادہ ڈیزل گاڑیوں کو دی ریجسٹر کیا ہوا ہے لسٹ بنا لی گئی ہے اور ایسے واہنوں کے مالکوں کی ایڈریس سمیت لسٹ تیار کی گئی ہے اس میں ایڈریس بھی ہے اس گاڑی کے مالک کا ساتھی ادھیکاری بڑی کالنیوں میں سڑک اور فٹ پات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں یعنی کہ ہر کونے کونے پر تلاشی ہو رہی ہے پندرے سال سے زیادہ پرانی گاڑی کو دیکھتے ہی ضبط کرنے کا آدیش سافتور پر دے دیا گیا ہے اینجیٹی کا کہنا ہے کہ دس سال سے زیادہ پرانی گاڑیوں کو دلی سے باہر چلایا جا سکتا ہے لیکن یہ گاڑیاں دلی کے اندر نہیں چل سکتے اور ان سبھی ڈیزل واہنوں کو کبال میں فینک دیا جائے گا جو کی پندرہ سال سے زیادہ پرانے ہیں اور بی ایس ون بی ایس دو کے ہیں یہ بھی صاف ہے کہ ان گاڑیوں کے لیے کوئی انعاپتی پرمان پر تبھی جاری نہیں کیا جائے گا اینجیٹی نے ڈیڈی کو اپنجی کرت ڈیزل واہنوں کو کھڑے کرنے کے لیے بھومی مہیا کرانے کا نردیش اس سے پہلے دیا تھا اور اب دو لاکھ تیس ہزار ڈیزل ویکل کو جنوری دوزار سولہ تک ڈی ریجسٹر بھی کر دیا گیا تھا اور ایسے واہنوں کو اب سکریپ کر دیا جائے گا دوسرے واہنوں کا بھی پالیشن انڈر کنٹرول کارڈ چیک کیا جائے گا یہ ساری باتیں صاف صاف لکھ دی گئی ہیں کارڈ نہ ہونے پر پہلی بار میں ایک ہزار روپے کا جرمانہ لگے گا اور دوسری بار میں یہ جرمانہ بڑھ جائے گا دو ہزار روپے کا چالان کا کٹا جائے گا دلی میں آپ کو بتا دیں کہ دس ملین ریجسٹرڈ ویکل فیل وقت میں سڑکوں پر موجود ہیں جن کا لوگ استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر تین لاکھ ستر ہزار ویکل ہیں جو کی پندرے سال سے زیادہ پرانے ہیں تو پندرے سال پرانے ڈیزل واہنوں کی کو زبط کرنے کا جو فرمان سنایا گیا اس کے بعد ان لوگوں کے سامنے بڑی سمسیہ خڑی ہو گئی ہے جن کے پاس ایسے پرانے واہن ہیں اور ان لوگوں کو اب یہ سمجھی نہیں آرہا کہ آخر وہ اب ان پرانے واہنوں کا کریں تو کریں کیا پرانے واہنوں کا کیا کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے بھی کچھ گائیڈ لائن تیار کی گئی ہے اور اس گائیڈ لائن کے مطابق پندرے سال سے پرانے واہنوں کو یا تو واہن مالک خود سکرپ کروا سکتا ہے یا پھر دس سال سے زیادہ چل چکے ڈیزل واہنوں کو واہن مالک دلی کے باہر اس کو بیج سکتا ہے یعنی کہ صاف ہے کہ کیا کیا جائے اونر چاہے تو خود اپنا پرانا واہن ڈیلر کو دے کر سکرپ کروا سکتا ہے یہ اس کے اندر ایک فیسلٹی ہے اور اگر اونر واہن ڈیلر کو گاڑی دے کر تی ایماؤنٹ بھی لے سکتا ہے یہ بھی اس کے اندر ساپ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ پندر سال پرانے واہن کو کسی بھی نجی سکرپر کے پاس جا کر اسے وہ سکرپ بھی کروایا جا سکتا ہے یہ بھی اس کے اندر بات کہی گئی اس کے علاوہ واہن مالک چاہے تو دوسرے راجیوں میں اپنے واہنوں کو بیچ بھی سکتا یعنی کہ دلی میں آپ نہیں چلا سکتے دلی میں اس کا استعمال نہیں ہوگا لیکن دلی سے باہر استعمال کر سکتے ہیں سکرپ کے بعد واہن کا پنجی کرر پرمار پتر یعنی کہ آر سی چیسس نمبر والا پلیٹ لینا نہ بھولیں یہ خاص طور پر ہدایت دی گئی ہے اس کے علاوہ اسکرپر کی اوڑ سے دیا گیا پرمار پتر ایمیلو آفیس میں دکھانا ہوگا یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کا ساپ طور پر اُل لیک کیا گیا ہے